جانچگی چاپا میں بور بیل میں گرے معصوم کا رسکی آپریشن لگاتا جاری ہے بچے کو بچانے کے لیے ٹنل میں ٹنل بنانے کا کام وہاں پر لگاتار چل رہا ہے تو پتھروں کے آنے سے خدائی میں دکت آ رہی ہے اب بھی چھے سے سات گھنٹے کا وقت اور لگ سکتا ہے راہل تک پہنچنے میں تو ٹیکنیکل ٹیم کی مدد سے بھی یہاں پر خدائی کی جاری ہے راب نو بجے تک بچے کو نکالے جانے کا انمان ہے پائب کے ذریعے راہل کو آف سیجن دی جاری ہے موقع پر پرشاسن کے ٹیم اور ایز ڈی آر ایف کی ٹیم موجود ہے تو پورا پریوار اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہا ہے پوجاپات کر رہا ہے کہ وہ سلامت رہے ٹھیک رہے سی سی ٹی وی میں بچہ راہل نظر بھی آ رہا ہے تو راہل نے اپنے سنکیت دیئے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن راہل کو بچانا ہے یہ یہاں پر ایک یود دستر پر کوشش یہاں پر چل رہی ہے تو راہل کے لیے آپ سمجھئے کہ دعائیں کتنی اس سمیں معنی رکھتی ہیں اور ستیہ ستیہ مائے ساتھ اسی خبر پر چل گئے ہیں مائے سہوگی ستیہ ابھی کیا حل چل ہے وہاں پر کیونکہ سی سی ٹی وی کے ذریعے وہاں پر نظر تو رکھی جا رہی ہے راہل سے کیسے سمپرک ہو پا رہا ہے اور کیا کچھ ابھی بتا رہا ہے پرشاسنی ادھکاری کیا بتا رہا ہے ابھی تک پرشاسن کیا کہا رہا ہے دیکھیں ریسکیو کاریے کی اگر ہم بات کریں تو لگتار ریسکیو کاریے جاری ہے اوائی ٹنل بنانی کی جو کوسیس ہے لگتار جو ہے کیے جاری ہے یہاں پہ جو ہے پوکلین کے مادھیم سے جو ہے یہ تصویر دیکھ رہے ہیں لگتار اس میں پریاست کیا جا رہا ہے کہ راہل کو سرکشیت باہر نکالا جائے یہاں پہ موقع پہ جو ہے کلیکٹر ڈٹے ہوئے ہیں اور لگتار یہاں پہ کام کو سمحالے ہوئے ہیں ریسکیو کاریے کی بات کریں تو اب تک کتنے پرتیشت آپ لوگ انجام دے چکے ہیں دیکھیں ستیا جی معاملہ اور مسئلہ ایسا ہے کہ پرتیشت سے نہیں بلکہ جب بچے تک پہنچیں وہ مائنے رکھتا ہے پرتیشت کی حساب دیکھیں گے تو کافی یدی ساٹھ فٹ تک جانا ہے تو چالیس پینتالیس فٹ کے آس پاس تک پہنچ چکے ہیں بات جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں تو ایک ایک فٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوریجنٹل ڈیریکشن پہ اتنا موو کرنا ہوتا ہے تو یہ تکلیف ہے اور دیکھیں اتنا جو ورکنگ ایریا ہے ہمارے مشینیں کئی ہیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں بات ورک کرنگ جو ایریا وہ کم ہوتا جاتا ہے نیچے پہ تو ایٹی ٹائم ایک ہی مشین کام کر پاتی ہے اور پورے کے پورے ملبا کو ہم کو شپٹ کرنا ہوتا ہے راکی سٹیٹا آپ خود بھی دیکھ پا رہے ہیں تو پتھروں کو توڑنے اور اس کو پھر ہٹانے سب کرنے میں وقت لگ رہا ہے پٹ اس بھی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے ابھی بھی پوری در جاگرت عوستہ میں ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے آپ وہاں خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دو بیوستائیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ایک تو یہ گڑھا کر کے ہم ہوریجنٹل تنل کریں گے تنل کا وہ ٹرائل وہاں پہ چلنا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سپورٹ پہ ٹرنل کی جو ماشین ہے وہ ٹرائل کر رہی ہے تو ہم ایڈے ٹائم اس کو ٹرائل بھی دیکھ رہے ہیں یہ ادھر پہ جو ٹرنل بنانے کے لیے ایکشوال میں جو ہونا وہ ہو رہا ہے اور تھڑڑ وہاں پہ ڈیر ایپ کی ٹیم بچے کو روپ سے اور کیبل سے اس کو پل کرنے کے لیے برابر کوشش کر رہی ہے ہم اس سمیہ میں یہ منا رہے ہیں کہ بچہ سکوشل کیسے بھی آ جائے اس کے لیے جو بھی تیاریاں ہیں جو بھی کوششیں ہیں ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ابھی فیڈل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل پارک جو ہیں وہ آرمی سے آئے ہوئے ہیں میجر گاؤتم ہیں ان کے ساتھ ٹیم ہیں یہ ایکسپرٹ ٹیم ہے جو سجیسٹ کرتی ہے اینڈی ایر ایپ کی ٹیم ہے کٹک سے جو ان کے کمانڈنٹ ہے مسٹر مہنتی وہ آئے ہوئے ہیں مسٹر آئے ہوئے ہیں تو پوری کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے ادھر امرجنسیز کے لیے میڈیکل یونٹس بھی لگایا ہوا فورس بھی لگے ہوئے ہیں تو ہر طرح کی بیوستان یہاں پہ کر رہے ہیں اچھی بات ایک اور ہے کہ بچہ ابھی تک اس کو جو ہم خود آٹکلز دے رہے ہیں وہ اس کو گران کر رہا ہے تو ہم ایمان کے چلنگ بچے کا ہیلتھ کنڈیشن ابھی بھی اچھا ہے بچے کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ وہاں سے تو پرتکریہ دکھ رہی ہے سی سی ٹی وی میں تو ان کے کھانے پینے کا کس طرح سے آپ سمان پہنچا رہے ہیں کیا کیا دے رہے ہیں دیکھیں بچہ بچے کے ساتھ میں کچھ دکھتے ہیں یہ آپ کو ہی پتا ہے کہ بچہ بول نہیں سکتا اور سننے میں بھی اس کی تھوڑی سی ڈیزابیلٹی ہے ان کارنوں سے وہ رسپانس اس کا کم ہوتا ہے پر ہم رسی کے مادھیم سے وہاں جہاں بچہ ہے ساتھ فٹ کی گہرائی پہ وہاں باندھ کر کے جو اس کا پسندیدہ آئیٹم ہے وہ کیلے بغیرہ زیادہ کھاتا ہے وہ اور جو دو تین چیزے پسند ہیں وہ چیزے ہم وہاں پہ بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن کا فلو بھی وہاں پہ بنائے ہوئے تاکہ گہرائی پہ اس کو سانس لینے میں کسی لطرح کی ڈیفکلٹی نہ ہو اور یہ پیرمیٹر ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا سکیور کیا ہوا ہے تو ساری چیزے ہیں بچے کا پل پل جو ہے ہم وہاں سکرین پہ مانیٹر الگ کر رہے ہیں تو ہم اپنی ورہ سے بہتر کوشش ہیں لگاتار کر رہے ہیں امید ہے کہ ہماری کوشش جلد سے جلد رنگت لائے اور بچے کو ہم باہر لکھا لیں یہ ٹینل بنانے کی کام تو آپ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چٹانے سامنے آ رہی ہے تو جاہیر سی بات ہے کہ کاری دھیمی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کتنے سمیں لگ سکتا ہے ایک اندازان اگر ہم بات کریں دیکھیں بلکل اس طرح سپاٹ اندازہ لگانا تو مشکل لگتا ہے بھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چار پانچ گھنٹے ہمارے لئے مہت پون ہے تو دیکھیں یہاں پہ کلیٹر نے اس پشت کہا ہے کہ یہاں پہ سنبھالے ہوئے بلکل سنبھالے ہوئے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام ایک دم تیزی سے چل رہا ہے تھوڑا بہت اور لگ سکتا ہے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے کام چل رہا ہے اس میں پورا سکسس ملے گا کام کو تینل کے کیس طرح سے تیاری کر رہے ہیں تینل بچے تک آپ کیسے پہنچیں گے چونکہ آپ تو یہاں پہ گھڑھے کر رہے ہیں پلان یہ ہے کہ ابھی لگ بک چالیس فیٹ تک کھج چکا ہے اور لگ بک پندرہ فیٹ اور نیچے جائیں گے اور جانے کے بعد ہم پھر ہوریزونٹل ڈک کریں گے ہمارے پاس مشین ہے ہوریزونٹل ڈک کے لیے اس کے ابھی ہم اس کا ابھی ویلیڈیٹ بھی کر رہے ہیں تو اب یہ مشین جو کر رہی ہے وہ ہمیں وہ یہ یقین کر رہے ہیں کہ وہ مشین کارگر رہے گی کہ نہیں رہے گی تو وہ وہاں سے جیسے ڈکنگ چل رہی ہے پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے تک ڈک کرے گا اور ہمیں اسے پاس چلے گا کہ اس مشین کی کیپیبلیٹی ہے اس کے بعد مشین کو نیچے اتارا جائے گا تاکہ نیچے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ مشین کارگر نہیں ہو تو ہم اس کے ابھی کارگر ابھی چیک کر رہے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہو مشین جیسے کی اندر میں جیسے ٹنل بناتے جائے گا کیا اس میں کوئی لوگ ساتھ جائیں گے یا مسین ہی بچہ کو لے کے آئے گا جو مشین اوپریٹر ہے وہ جائیں گے ساتھ میں باقی ڈی ایر ایف کی جو بندے ہیں وہ بھی جائیں گے ساتھ میں ہم لوگ ہوں گی سپرویجن کرنے کے لیے اور ساتھ ہی میں جب ٹنل ڈگ ہو جائے گی ہوریزونٹل تو ڈی ایر ایف کے بندہ یا جو ہوگا جا کے بچے کو پورا سکوشل باہر نکال لے گا اگر بچے کی ستیتی کی بات کرے تو آپ لوگ بھی لگاتار نگرانی رکھے گئے بچے کی ستیتی کو لے کر ابھی کیا ہے بچے کی تبیت تو ٹھیک بتا رہے ہیں جو کھانا اور پانی جو دیا جا رہا ہے وہ پی رہا ہے بچہ اور ساتھ میں ہی اوکسیجن بھی پریاب ماترہ میں دی جاری ہے تو ابھی تو بچہ رسپونڈ کر رہا ہے دیکھیں اس پچھ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ریسکیو کار رہے ہیں وہ لگاتار جاری ہے اور کہیں نہ کہیں ایک اوروڈھک کے روپ میں اگر اس میں دیکھیں تو بیچ میں جو چٹانے آ رہی ہیں پتھر آ رہی ہیں اس کو توڑنے میں بہت زیادہ سمیل لگ جا رہا ہے اسی کارن جو ہے جو کام میں کہیں نہ کہیں دھیمی آئی ہے اگر ایک اگر سخط کے اگر بات کرے سخط خبر کی بات کرے تو بچہ ابھی بھی رسپونڈ کر رہا ہے جو ان کو کھانے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے بچہ اس کو کھا رہا ہے پی رہا ہے لیکن وہ ان کے بچے کے ساتھ ایک دکت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں سکتا نہ ہی بول سکتا تو کہیں نہ کہیں یہ کہ ایک بڑی مصیبت ہے کیونکہ یہ پہلے ہی پرائیس کیا جا رہا تھا کہ روبوٹ کے مادھیم سے ان کو باہر نکالا جا سکے لیکن بچے کو یہ اچھی خبر ہے کہ وہ رسپونڈ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ پر ہلا رہا ہے وہاں پر رسپونڈ کر رہا ہے یہ گڑھے تصویر بھی آپ دکھائیے ستے جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں کیا یہی اسی گڑھے کو خود کر یہاں پر ٹنل بنائی چاہ رہا ہے جی بلکل یہ جو تصویر ہے ہم آپ کو پھر سے ایک بار دکھاتے ہیں میں کیمرہ میں ان سے کہوں گا اپنا سعودھانی برتے ہوئے چیزوں کو دکھائیں کیونکہ یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گڑھے ہے یہ جو گڑھا ہے اسی سے جو ہے نیچے جو پندرہ پیٹ لگ بھگ اور بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ پیٹ اور گڑھا کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے سورنگ بنایا جائے گا ٹنل بنایا جائے گا چونکہ دوسری وار ہم کیمرہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تصویر دکھائے یہ جو بورویل ہے سورنگ بنایا جائے گا اور مسین کے ساتھ یہاں پہنچیں گے یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ کتنے مسینے کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے آپ یہاں پہ کام لیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار چار مسینے بھی کام کر رہے ہیں ایک وہ مسین جو ہرجنٹل ٹنل ڈک کرتا ہے وہ کام کر رہا ہے تین تین یہ جو پوکھلین ہے کام کر رہے ہیں مسینے ہمارے بہتر دیکھ سکتا اور سٹینڈ بائی پہ ہم نے کافی مشینے رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی مشین کو کچھ بھی ہو جائے تو اس کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں بٹ ورکنگ ایریا جو ہے کور پہ وہاں پہ ایک ہی مشین کام کر سکتی ہے ہم اس کو دیرے دیرے بڑھاتے چل رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ استطیق سپسٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو مین جہاں پہ ٹنل بننا ہے جو مین گہرائی کشیتر ہے وہاں پہ استطیق یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہی جو پوکلین جا سکتا ہے اور وہ جو ہے وہاں سے کھدائی کر رہے ہیں پتھر توڑ رہے ہیں پھر وہ سامنے جو ہے دوسری وہ شیپ کر رہے ہیں اور دوسری وہ جو شیپ کر رہے ہیں دوسرے جو پوکلین لگے ہیں وہ جو ہے تھرڈ ایریا میں جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے اور وہاں سے جو ہے ملبا کو باہر نکالا جائے تاکہ یہاں پہ زیادہ جو پہاڑ سے استطیق نہ بنے اور جو ملبا کو نکالنے کا کام ہے اس میں اور اوڑھاک نہ ہو اس طرح سے یہاں پہ چار پوکلین تو لگتر کام کر رہا ہے اسٹینڈ بھائی میں بھی یہاں پہ پوکلین رکھا گیا ساتھ میں اگر ہم یہاں بات کریں تو یہاں فائر بریگیٹ کی بھی گاڑیاں ہیں اور یہاں پہ تمام جو میڈیگل یونیٹ ہے مٹی کے جو وششگیاں جو ہیں ان کو بھی رکھا گیا تاکہ یہاں کے مٹی کے سیتی کو سمجھا جا سکے کہ اگر کہیں سے بھی تھوڑا سا دبا ہوتا ہے اگر پتھر پھوڑتے سمجھے اگر ادھر سے ادھر کچھ ہوتا ہے تو ایسے اسٹی میں کس طرح سے کام کیا جائے سینہ نے بھی مورچہ سمجھالا ہوا لگتر یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری اور گھر پریوار کے لوگ جو ہیں CCTV کے مادیہم سے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں کا پرتیقیہ لے رہے ہیں ان کے حالات جان رہے ہیں ان کو کیا کھانا پینے ہے آکسیجن کے اسٹیتی کیا ہے یہ تمام پریاز جو یہ سامنے جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں سے HDRF کے جو ٹیم ہے NDRF کے جو ٹیم ہے یہ جو وہی کام پر لگتر لگی ہوئی حال ہے کہ وہاں کو بچے کو سرکشت کرنے کے لئے تمام جو کھادے پدار تھے جو ہیں پینے کے لئے پانی جو جوس ہے وہ یہاں سے دیا جا رہا ہے اور اچھی بات رہت کی یہی ہے کہ جو بچے ہیں اب بھی ریسپونس کر رہا ہے اور تمام یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو جن پرتینیدھی بھی یہاں پہ آ کے جا رہے ہیں موکھے منتری نے بھی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کسی پرکار کے دکت نہیں ہوگی بچے کو نکالنے کو لے کر تو جو تمام جو سویدہ چاہیے وہ بے وستہ کرائی جا رہی ہے اور وہی پہ دوسری اور بات کریں پریجنوں کو لے کر تو پریجن یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ جو ساسن پرسن ہے بلکل سورج جلد سے جلد نکلے یہاں پر لیکن کئی گھنٹے کا وقت ستیا ضرور بید گیا ہے اور اتنا وقت بید جانے کے بعد بھی پریجنہ تو ہار ماننے کو تیار ہے نہیں وہ بچہ راہول ہار ماننے کو تیار ہو نہیں وہاں پر جو گرامیڈ آپ کے پیچھے جو نظر آ رہے ہیں سیکلوک سنکھیاں وہ بھی ہار ماننے کو تیار ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہاں پر کہ وہ سامنے سے کس طرح سے پانی نکلنا شروع ہو گئے وہاں پہ جو ٹرنل کا جو چھید بنا ہے کا کلیکٹر ہے ان سے ہم سمجھتے ہیں وہ ٹرنل بنانے کا پریاس ہو رہا ہے کہ کہیں سے پانی سے نکل رہا ہے وہ ٹرنل کا پریکٹس کر رہے ہیں ہم وہاں پر سے تو وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے مشین ہم ٹرائل مار رہے ہیں کہ کیسے جو ٹرنل ہے اس کی سیکوینسنگ کیسے ہوئے تو اس کا نتیجہ وہاں سے وہ پنکچر ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پانی بھی ڈالا جاتا ہے ساتھ میں ہاں وہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ سموت وہ نکلتا جائے کر کے یہ کتنے میٹر کا ہو سکتا ہے ٹرنل اگر ہم بات کرے تو کتنے شمت ہے اس مسین کا وہ دیکھیں ابھی اس جگہ سے وہ کری کوئی تیس فیٹ پہ ہے تو تیس فیٹ تک وہ پنکچر کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ نکل ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی تصویر جو ٹرنل کا جو کوشش کیا جائے گا جو مسین روڈ ڈالے جائیں گے اور کس طرح سے بنایا اس کا پریکٹیس چل رہا ہے یہ لائیب تصویر ہے جو روڈ ہے اس میں ہلکا سے پانی کا پھوارہ رکھا گیا ہے اور وہ جو سامنے دیکھیں سیدھی تصویر وہاں پہ ٹرنل ملاکبہ تیس میٹر کے دائرہ ہے جہاں پہ مسین ہے اور وہاں سے جو روڈ ڈال کے وہاں پہ ہول بنایا جا رہا ہے اور جب یہ ہول کے چھتر بڑھ جائے گا اس کے ساتھ جو مسین سنچالک ہے جو ایکسپرٹ ہے وہ ساتھ میں پہنچیں گے تو یہ سیدھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرنل کے بنانے کا جو پریکٹیس ادھر چل رہا ہے دوسری اور خودائی ہے اور تیسری اور اگر بات کریں تو یہاں پہ پورا پرشاشن کے ٹیم ویسے سکتے گے کہ ٹیم یہاں پہ رائے سوماری کر رہے ہیں کہ آگے کیسے کیا کام کیا جائے گا پلان بی کیا ہوگا کیونکہ بچہ جو ہے پلان اے جو پریاس کیے جا رہے تھے روبوٹ کے مادیم سے ان کو پکڑ کے نکالا جائے تو بچہ کا ریسپانس اس طرح سے نہیں مل پایا تو پلان بی جو ہے یہ جو ٹرنل کے مادیم سے کام کرنے کی جو کوشیز کی جاری ہے اس کے بھی پریاس کیے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو اور کیا ان کے پاس پلان ہو سکتے ہیں اس کے ہیں یہاں پہ بچہ کے جو منٹل اسحیتی ہے اس کو استحت رکھنے کے لیے اس کی استحتی کو بنایا رکھنے کے لیے ہاں پہ ڈاکٹر کے بھی ٹیم موجود ہیں تمام طرح کے پریاس کیے جا رہے ہیں اور یہ جو تشکیر دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک دیموں کے طور پر اس کو کیا جا رہا ہے بلکل ستیا ایک چیز اور سمجھنا چاہوں گا کہ آخری کب آخر میں رسپانس کیا تھا بچے نے کتنی دیر پہلے رسپانس کیا یہاں پر دیکھیں پیچھلے تین گھنٹوں سے یہ استحتی بنی ہوئی تھی کہ بچے کے ایک ایک مومنٹ پر لگا تر نظر رکھی جاری تھی اسے بات کرنے کی کوشش کی جاری تھی ایسے استحتی میں بچے کا کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا اچانک اس کے ہاتھ پیر ہلایا سیر اوپر اٹھا کے دیکھا تو جو سی سی ٹی وی کیمرے میں جو اس کا مومنٹ سامنے آیا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بہت بڑی رہات ان کے پریجنوں کو ملی جو ریسکیو کارے میں لگے ہوئے ٹیم ہیں ان کو بہت جو ہے رہات ملی کیونکہ بچے جو نے ریسپانس کیا اس کے بعد یہاں پہ جائکارے کے جو نعرے ہیں بھگوان کے جو پراثنہ ہے وہ شروع ہو گئی کہ بچہ جو ہے سرکشت ہے تو اس طرح جو ہے لگتار کوشش یہی ہے کہ بچہ سرکشت نکل جائے یہاں پہ جو میشن کارے پہ لگے ہوئے ہیں جو ریسکیو کارے پہ لگے ہیں وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں دوسری اور دعا کے بھی دور جاری ہے ملکل دعاوں کا دعا یہاں پر جاری ہے اور یہ دستر پر کام بھی چل رہا یہ دیکھیں کئی مشینیں لگی ہوئی ہیں ستیا آسپاس کے لوگ دیکھیں موجود ہیں اور کیا کہا جارہا پرشاسن اب کیا کہہ رہا ہے کہ کتنے گھنٹے کا وقت اور کیونکہ لگتار سترہ سے ٹھارہ گھنٹے کا وقت بیچ چکا ہے لگتار یہاں پر خدای کا کام وہاں پر چل رہا دیکھیں ابھی ہم نے جیسے کلیکٹر سے بات چیت کی ہو ان کا اس پسٹ کہنا ہے کہ ایک تم آنکلن کر کے ہم نہیں بتا سکتے لیکن ہمارے کوسیس ہے کہ چار سے چھے گھنٹے میں جو ٹنل کا کام ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد بچے تک پہنچنے کا کام جو شروع کریں گے کیونکہ جو خدای کا کار ہے وہ دھیمی ہوتی جاری ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک لیئر جو پتھر کا لیئر سامنے آ رہا ہے تو اس کو پتھر کو توڑنا اس کو نکالنا بہت مشکل کا کام ہے چونکہ چھے ترہ اتنا ہے کہ اس میں ایک ہی مسین کھڑا ہو سکتا ہے تو ایک ایک کر کے جو تین لیئر میں مسین کو باتل سیدھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسینوں کو کرم ود رکھا گیا ہے جو گراؤنڈ جیرو ہے وہاں پہ جو پہلے مسین کام کر رہی ہے جو وہاں سے نکال کر پھر سیکنڈ مسین جو ہے اس کے ملبا کو نکال رہی ہے اور جو تھرڈ مسین ہے ملبا کو گاڑی میں لوٹ کر رہی ہے تو ایک چین کے تھروپ میں یہ کام کر رہے ہیں اور لگاتار یہی کوشش ہو رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہوئے اور یہ ہم سیدھی تصویر یہاں پہ دکھا رہے ہیں جہاں سے بچے کو سیدھا پانی اور تمام چیز جو ہیں وہاں پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے تھوڑا سامنے سے سمجھنے کوشش کریں گے بچے کو آپ کیا کیا پہنچا رہے ہیں یہاں سے بچے کو کچھ کھانا یا کچھ لیکویڈ نیوٹریانٹس دینے کی کوشش کی ہے اور چونکہ بچہ چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کے رسپانڈ نہیں کر رہا اس لئے تھوڑا سامنے کو دکھتا رہی ہے کھانے کا چیز تو اگر بچہ دیماغی طور پر صحیح نہیں ہے کان مطلب بول نہیں پاتا ہے لیکن کھانے کی چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو کیا آپ نے ہاتھ میں لے رہے ہیں کچھ کھانے کا چیز آپ ڈال رہے ہیں جیسے پھر ڈال رہے ہیں آپ کیلہ ڈال رہے ہیں تو کیا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں صبح بچے نے کیلہ کھایا تھا اس کے بعد ہم نے کیلہ بھی بیجا تھا بچوں کو جو ہے چوکلٹی جو ہے ڈودھ بھی بیجے تھے بچے نے اس کو بھی لیا نہیں ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں حال ہی میں آپ شاول ڈال رہے تھے یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے تصویر شاول اس کا کیا ہے کیا کام ہے شاول گری وہ طریقہ ہوتا ہے امپروائز جو طریقے ہوتے ہیں بچوں کو نکالنے کو ہم دیکھ رہے تھے کیا آپ نے دکھا کہا چاول کے ساتھ ساتھ اس میں چاول ایک چلی نہیں تھا وہ ہم نیچے سینڈ بیک کو فل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ بچے نیچے نہ جائے گا ہاں وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہ پکڑیا تھا تو یہ جو ہوتا ہے یہ اجلی نیچے جاتا ہے اور ہمارا پرپس سال کر دیتا ہے یہ پروسیس کو کیا بولتے جو آپ لگا تار کر رہے ہیں بچوں کے بات کر رہے ہیں اکسیجن پہنچا رہے ہیں کھانا پہنچا رہے ہیں یہاں پہ لگا تار اکسیجن اس لئے پہنچا ہی جائے کہ نیچے بچے کو ہوا کی کمی نہ ہونے پر ستیہ آخری بار کب کھایا بچے نے کیا بتا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی کیمرے کے دورہ ہم اس کی سچویشن پہ لگا تار نظر رکھے ہوئے آخری بار یہاں پہ آپ کو بچوں کا مومنٹ کب دیکھا تھا وہ بچے کا مومنٹ ہم کو ابھی یادے ایک گھنٹے پہلے بھی ملا تھا بچے کا مومنٹ اچھا ملا تھا بچہ کھا پی رہا ہے چونکہ جو ہے بچہ ہمارے انسٹرکشن کو صحیح طریقے سے پھالو نہیں کر رہا ہے اس لئے نکالنے سمسیاں آ رہی ہیں یہ تشویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں سے آکسیجن جو ہے بھیجا جا رہا ہے اور جو کھانے پینے کا سمان ہے یہی سے سیدھا جو بچے تک پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے بچے ہالے کی صوبہ کیلہ کھایا تھا جو کھانے کا سمان جو بھیجا جا رہا ہے کچھ سمان کو لے کر جو ہے بچے کی حلچل دکھائی دی تاجہ جانکاری یہ ہے تاجہ جس طرح سے ابھی ادھکاری بتا رہے تھے کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی بچہ کا مومنٹ دیکھا گیا تھا مطلب یہ بہت بڑی رہت کی خبر یہ ہے کیونکہ بچے کا مومنٹ جیتنا دیکھے گا اتنا حوصلہ جو ہے یہ ریسکو کارے میں لگے ہوئے لوگوں کا بڑھے گا اور وہ بہت تیجی سے کام کرتے ہیں اور ریسپونس ملتے ہیں اس ادھار پر جو کارے کا جو روپ ریکھا تیار کیا جاتا ہے کہ آگے اور کیا کرنا ہے پوچھے وہاں پہ جو ادھکاری موجود ہیں کہ آخری بار اس نے کھانا کب کھایا کیا جانکاری دے رہے ہیں جی یہاں پہ ہم ڈاکٹر نے ان سے سمجھتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے بات کیے تو صوبہ جو بچہ ہے کیلہ کھایا یہ بتایا گیا تھا اور جو لیکویڈ ہے اس کو بیچ بیچ میں لے رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں یہاں پہ کیا مورچہ سمار رہے ہیں اور کیا آپ کی یہاں پہ کام ہے ہم نے بھی جیسے ریسکو ہو رہا ہے اس میں آئے ہوئے ہیں بچے جہیر سے بات ہے منٹل استطیق ان کو بنایا رکھنا بہت جروری ہے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں سے اکسیجن دیا جا رہا ہے میڈیکل ٹیم کے دور اور لائٹ کا وہاں پہ آلڑی بیوستہ کیا گیا ہے تو اسے نیچے میں پانی آلڑی سراؤ ہے جسے ٹیمپریچر مینٹین ہے لگتا ہے بچہ بھی رو رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ جلدی اس کا ریسکو ہو پائے گا جس طرح سے بچے کا ریسپانس آ رہا ہے اس کے حالات کو دیکھ کے سمجھا جا سکتا ہے کی کیا ہے ٹھیک ہے بچہ تو بھی ریسپانس کر رہا ہے یہ اچھی خبر ہے ہم امید کرتے ہیں ریسپانس کر رہا ہے اچھی خبر ہے جو چیزیں کھانے پینے کو یہاں پر بھیجی جا رہی ہیں اس تک جو پہنچ رہے ہیں اس نے بسکٹ کا تو لیا لیکن اس کو کھایا نہیں تھا بسکٹ نہیں کھایا کیلہ کھایا کل سام کی بات صبح بھی کھانے کی بات سبہ کھایا ہے صبح کھایا ہے حالات ابھی کل ملا کر کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بچے کے حالات کیا ہے ابھی بچے کا حالات تو ابھی ایسے ٹھیک ہے ابھی ریسپونس تو کر رہا ہے بڑھیا تو امید کرتے ہیں کہ جلدی ریسکی ہو پائے گا ابھی اس سیتی بہتر ہے جی یہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہے وہ اپنے آقلن کے انسار بتا رہے ہیں کہ بچے جو ہے کھانا تو کم کھا رہا ہے لیکن سمائے سمائے پہ جیسے کل سام کو کلا کھایا تھا جیسے بچے کو نکالا جائے ان کے انشار کام کیا جائے تو یہ سیدھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے بچے کا جو بورویل ہے جہاں پہ بچہ گیرا ہوا ہے ستیا ایک چیز اور وہاں پر پوچھے جو ڈاکٹر موجود ہیں کہ اس کا مومنٹ کتنا فریکوینٹ ہے کیا جلدی جلدی مومنٹ کر رہا ہے کیونکہ پچھلے آپ نے دو تین گھنٹے سے آپ نے کہا کہ رسپونس نہیں کر رہا تو اس کے بعد مومنٹ اس کا دکھا ہے ستیا آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری جی جی اس کا مومنٹ کتنی جلدی جلدی ہو رہا ہے بچے کا جی یہ سمجھنے کھم کوشیز کرتے ہیں کیونکہ آدھکاری جیس طرح سے بتا رہے ہیں کہ گھنٹے دو گھنٹے میں مومنٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے ایک سوال اور ہے کی بچے کا مومنٹ کتنے دیری میں آپ کو مل رہا ہے جیسے کہ ہم پچھلے تین گھنٹے پہلے دیکھے تھے اس کے بعد ابھی بتایا کا لیکٹر نے آدھا گھنٹ آبی کا کیا ہے ابھی پاندرہ منٹ پہلے بھی دیکھا تھا پاندرہ منٹ پہلے کیا ہاتھ یہ ہلا کے دکھا رہا ہے چہرہ دکھا رہے کیا دیستی دیکھے ہاتھ 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 بھی ہلایا ہے انہوں نے اس کے بعد میں ابھی بیچ میں ایک آدھا منٹ کی لائٹ گول بھی ہوا تو اس میں آواز بھی آئی بچے کے ہیلتھ کے لیے صحیح ہوگا بہت بہت شکریہ ستیار نظر بنا کر رکھئے گا تو بورویل میں فسے راہول کے لیے دعاوں کا دور بھی جاری ہے رائپور کے حنمان مندر میں راہول کی سلامتی کے لیے پوجہ پارٹ یہاں پر کی گئی لوگوں نے راہول کی سلامتی کے لیے بھگوان سے پرارتنا بھی کی جاجیر کے مال خرودہ میں بورویل میں فسا ہوا ہے راہول اس کی ہم نے سیدھی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں کس طریقے سے وہ مومنٹ بھی کر رہا ہے تو انڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر ریسکیو کرنے میں جھٹی ہوئی ہے سیم بھپیش بھگیل بھی پل پل کی جانکاری لے رہا ہے انہوں نے کہا سیم بھپیش بھگیل نے ادھکاریوں کو ساپ نردیش دیئے ہیں کہ جلد سے جلد ریسکیو آپریشن کو ختم کیا جائے رائپور کے حنمان مندر میں راہول کی سلامتی کے لیے پوجہ پارٹ یہاں پر کی گئی تذکیریں آپ کے سامنے لوگوں نے راہول کی سلامتی کے لیے بھگوان سے پراثنہ کی ہے بورولن فسے راہول کے لیے دعاوں کا دور اس وقت تو جاری ہے تو مندر میں پوجہ پارٹ کی گئی اور راہول صحیح سلامت اس بورولن سے نکالا جائے یہی دعا یہاں پر مانگی گئی تو حنمان مندر میں راہول کی سلامتی کے لیے پوجہ پارٹ یہاں پر کیا گیا یہ دیکھئے بچے بھی یہاں پر موجود تو جاجگیر کے مال قرودہ میں بورولن میں فسا ہوا ہے راہول موسیقی موسیقی